کے ساتھ ہیں پوری دنیا سے اپیل ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر توجہ دیں سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ملک کی تعمیر و ترقی میں مسیحی برادری کا اہم کردار ہے قائد اعظم کے فرمان کے مطابق مسیحی برادری سمیت تمام اخلیتوں کو ہر قسم کے مکمل حقوق حاصل ہیں پاکسر زمین پارٹی کے زیر احتمام کرسمس تقریب مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اسلام ہمیں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے احترام کا درس دیتا ہے ہمارے جھنڈے میں سبز کے ساتھ سفید رنگ اخلیتوں کی ترجمانی کرتا ہے کرسمس تقریبات کے موقع پر وکلا کا مسیحی برادری سے اظہار محبت کے لیے چرچ کا دورہ کرسمس کا کیک کاٹا وکلا نے کہا پوری دنیا میں کرسمس کی تیاری ہو رہی ہے لیکن کشمیر دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں مسیحی برادری کو اپنی کرسمس منانے کی اجازت نہیں سینٹر پولیس آفیس کراچی میں تائنات کرسچن ملازمین کے لیے کرسمس کی مناسبت سے تقریب 20 کرسچن ملازمین میں چیکس تقسیم اے آئی جی ویلفیر سندھ عبد الحمید خوزو نے کرسچن ملازمین کو کرسمس تہوار پر مبارک بات دی گلدستے بطور تہائف دیے گرین لائن منصوبے پر سندھ حکومت اور وفاق آمنے سامنے گرین لائن منصوبے کا افتتاہ کھٹائی میں پڑ گیا سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ ویس شاہ نے گورنر سندھ عمران اسمائل کے گرین لائن منصوبے کے افتتاہ سے مطالق بیان کو مسترد کر دیا کہتے ہیں گورنر سندھ پہلے بسے لائیں پھر افتتاہ کی تاریخ کا اعلان کریں گرین لائن منصوبے کا افتتاہ کھٹائی میں پڑ گیا ترجمان گورنر ہاؤس نے منصوبے کا افتتاہ سات فروری دو ہزار بیس میں کرانے کے بیان کی تردید کر دی کہنا ہے گورنر سندھ نے شہر میں تعمیر ہونے والے چھے فلائی اوورز کے منصوبے سات فروری تک مکمل ہونے کی نویت سنائی تھی میں ایک ویجیلنس کمیٹی بھی ابھی میں نے کہا ہے سیکٹری صاحب کو بھی زفر کو بھی ایک بنائی جائے جس میں خاص طور پر یہ جو الیگل کنسٹرکشن پر سلسلہ آ رہا ہے سامنے جس پر کافی کاروائیاں ہوئی بھی ہیں میں نے ان کو کہا ہے اصل میں ٹائم کم ہو گیا نہیں تو آج ہی اپنی پریزنٹیشن بنا کے لائے تھے جس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے کہ انہوں نے کتنی کاروائیاں کی ہیں یہ جو الیگل کنسٹرکشن شہر میں ہو رہی ہیں سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ماسٹر پلان دو ہزار سینتالیس کے لیے پروپوزل چیف سیکٹری کے پاس بھیجا ہے شہر میں ہونے والی تعمیرات کے لیے ایک ویجیلنس کمیٹی بنائی ہے کمیٹی قانونی اور غیر قانونی تعمیرات کا جائزہ لے گی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا سندھ کابینہ کا گھر مسمار کرنے سے قبل متبادل گھروں کا انتظام کرنے کا فیصلہ مرتضی وحاب کہتے ہیں آئی جی کے لیے تین نام دینے کی بات بلکل غلط ہے دیگر سرکاری ملازمین کی طرح آئی جی بھی سرکاری ملازم ہیں آئی جی کو بھی سوالات کا جواب دینا ہوگا جمعیت علمہ اسلام سندھ کا کراچی میں اہم اجلاس سندھ بھر میں تجاوزات کے نام پر آبادیوں اور مارکٹس کی مسماری کی مضمت مولانا راشد محمود سومرو کہتے ہیں جب تک متاثرین کو متبادل نہیں دیا جاتا آپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی گڑاب ٹاؤن کے پروجیکس اور امارتوں کی تعمیرات میں گھپلوں کا انکشاف اینٹری کرپشن کا ڈائریکٹر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی گڑاب ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا ریکارڈ تحویل میں لے لیا میٹرو ون نیوز کی خبر پر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا ایکشن گلچن ٹاؤن ون میں غیر قانونی تعمیر ہونے والا شادی ہال مسمار دیگر شادی ہالز کو نوٹسس جاری رہائشی پلوٹس پر شادی ہال کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی ایس بی سی اے کا اندیا کراچی کے علاقے عزیز آباد میں گتے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئی فیکٹری کی دیواریں منحدم پانچ فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف مزید فائر ٹینڈرز طلب سخی حسن اور نیپا وارٹر ہائیڈرنز پر ایمرجنسی نافذ سردی کی شدت میں اضافہ سندھ میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا سی این جی سٹیشنز بند غیر اعلانیہ اور غیر مہینہ مدت کے لیے گیس کی بندش سے عوام پریشان پبلک ٹرانسپورٹ سے واوستہ افراد بیروزگار سیکڑو خاندان فاقہ کشی پر مچکو چیرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ عوام کو جلد صحت مندانہ سیر و تفریقی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں وسائل کی ادم دستیابی کے باوجود مسیحی برادری کو کرسمس سے قبل ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں چیرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کا مختلف علاقوں کا دورہ مسیحی برادری کے نمائندوں سے ملاقات کہتے ہیں کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فراہم کی گئی ہیں مسیحی ملازمین کی تنخواہیں ادا کر دی گئی ہیں چیرمن بلدیہ شرکی موئی دنور کا مختلف علاقوں کا دورہ گرین بیلٹ اور سڑکوں کی بہتری کے لیے یہ کاموں کا جائزہ کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات بروے کار لاکر ہرہ بھرہ اور دلکش بنایا جا رہا ہے چیرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوج کہتے ہیں ملیر میں بسنے والے باشندوں کو روز مرہ بنیادی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا کر ان کا میار زندگی بہتر بنانا اور بلدیہ ملیر کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنا ہماری ترجیحات ہیں چیرمن زلہ کانسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں ہماری قیادت نے عوام کے حقوق کی جد و جہت کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم عظم کرتے ہیں ہم عوام کی فلاہ و ترقی کے کام میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے بلدیہ جلوستی میں مختلف جگہوں پر جو گراؤنڈز ہم نے گود دیئے ہوئے تھے اور ایک عرصہ دراز سے بھی چل رہے ہیں اور کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں آج جس گراؤنڈ میں ہم گئے وہاں پر تقریباً پندرہ ٹیموں کا ایک میچ تھا جس میں فری آف کاؤس ان بچوں کو مواقع فراہم کیے گئے ہیں کٹس فراہم کی گئے ہیں اور اس میں سمجھ رہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ کا ایک پروگرام ہے چیرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی کا کہنا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے جو ملک و قوم کی سربلندی کے لیے کام آ سکتا ہے ضرورت اس امریکی ہے کہ میدانوں کو آباد کر کے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی جائے کراچی کے لاکے کورنگی میں پانی کی لائن کئی روز سے لیگ ہزاروں گیلن پانی سڑکوں پر ضائع وارٹر بوٹ کی نا اہلی کے باعث سڑکے بھی ٹوٹنے لگیں ٹریفک کی روانی متاثر انتظام یا لائن کی مرمت کے لیے کسی سانحے کی منتظر نیو کراچی الیون ای میں چلون پارک کچرے کا ڈھیر بن گیا علاقہ مکین کہتے ہیں کچھ عرصے پہلے تاکہ یہ ایک خوبصورت پارک تھا اب کچرہ کھنڈی اور مناشیات کے آدھی لوکوں کا ڈھیرہ ہے بلدیہ کورنگی کی یو سی ستائیس میں کچرے کے ڈھیر اور سیوریج نسام کی تباہ حالی کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکار مساجد کے اطراف کچرے کے امبار نمازیوں کو مشکلات اور کراچی کے علاقے کورنگی نمبر پانچ غوث پاک روڈ کا نالا مسائل کا گھڑ بن گیا نالا کچھلے کے ڈھیر میں تبدیل سیوریج کا پانی مین شہرہ گلیوں اور گھروں میں داخل ہونے لگا ہیر لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد ویلکم پیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے 143 میں یوم پیدائش کے حوالے سے مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو بابر بن جائے گا ٹیپو سلطان کی صورت میں نمدار ہوگا یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہیں کرے گا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنار کا یوم پیدائش 143 یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے آج بانی پاکستان بابا قائد عظم محمد علی جنار کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے 20 سدی میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنار سے بڑی شخصیت کا تصور مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے آپ کی خیادت نے مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نارے تکبیر صدی تو نے گواہی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنار پچیس دسمبر سن 1876 کو کراچی میں بیدا ہوئے انہوں نے اقتدائی تعلیم کراچی شہر سے حاصل کی اور پھر عالی تعلیم کے حصور کے لیے لندن تشریف لے گئے جہاں انہوں نے 1896 میں حانون کی ڈگری حاصل کی وطن واپس لوٹنے کے بعد وہ وقالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور پھر 1909 میں مجلس فانون ساتھ کے رکم منتقل ہوئے قائد عظم نے 1896 کا آغاز کانگریس کے ساتھ کیا گیا انتہا پسند ہندو لیٹ آدائم دیکھ کر مسلم لیگ جوائن کر لی قائد عظم محمد علی جنار کچھ عرصے تک کانگریس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے بھی رکن رہے اور پھر مسلم لیگ کے پرچم تلے برے صغیر کے مسلمانوں کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے سن 1929 میں انہوں نے موتیلال نہروں کو نہروں ریپورٹ کے جواب میں اپنے مشہور چودہ نکات پیش کیے جن میں برے صغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا حل تجویس کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے لندن میں گول میز کانفرنس میں مسلمانوں نے ہند کی نمائندگی کی اہم کچھ عرصے کے لیے سیاست سے دلبرداشتہ ہو کرن انگلستان ہی میں مقیم ہو گئے لیکن جب ہندوستان کے مسلمانوں نے انہیں اپنے قیادت کے لیے آواز دی تو وہ اس پر لبے کہتے ہوئے وطن واپس لوٹ آئے 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور پھر قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے سن 1940 میں ان کی زیرہ صدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی جس میں واشغاف الفاظ میں بردن صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا ان کی طویل جد و جہود کے نتیجے میں یہ مطالبہ انگلیزوں نے بھی تسلیم کیا اور بلاخر سن 1947 میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی مسلم ریاست پاکستان کا اضافہ ہو گیا یہ سوچا جو تُو نے تو ہن ساتھ جو پہ زمانہ ہر چالے سے چاہا تجھے دشمن نے حرانہ خیاب میں پاکستان کے بعد خیاب اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے خواہن تھے لیکن ان کی بیماری نے ان کی تعمیر منصوبوں کو پائے تکمیل تک نہ پہنچنے دیا اور مسلمانہ نے پاکستان 11 ستمبر سن 1948 ہو اپنے اس عظیم رہنمہ کے قیادت سے محروم ہو گئے کمزور سہاروں سے چمٹے رہنا بہت بڑی غلطی ہے خاص طور پر ایسی صورت میں کہ بلکل نئی نوزائدہ مملکت زبردست اور بے شمار اندرونی مسائل میں گھیری ہوئی ہو ایسے موقع پر مملکت کے وسیطر مفات کو صوبائی یا مقامی یا ذاتی مفات کے تابع کرنے کا ایک ہی مطلب ہے خودکوشی دنیا میں صرف دو ہی طاقت ہیں تلوار اور کلم علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا قائد عظم محمد علی جناح کے ایسے ہی فرمودات کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اتحاد یقین محکم اور تنظیم ہی وہ بنیادی نکات ہے جو نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا کی پانچ بھی بڑی قوم بنائے رکھیں گے بلکہ دنیا کی کسی بھی قوم سے بہتر قوم بنائیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی بلوچی بنگالی پتھان یا پنجابی نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فقر ہونا چاہیے انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں پاکستان کی داستان اس کے لیے کی گئی جد و جہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس عظیم مشکلات سے نبردازمہ ہوا جاتا ہے قائد اعظم نے ایک ذہین لیڈر کے طور پر ایک الگ ریاست کے حصول کے لیے آگے بڑھے اور اپنے ساتھ نوجوانوں کو لے کر تحریک آزادی کے لیے جد و جہد کی اور اب کچھ بات کریں گے مسیحی برادری کے تہوار کرسمس کے حوالے سے جنگل بیل جنگل بیل جنگل آل دھوے یہ گیت تو کبھی نہ کبھی سب نہیں سنا ہوگا مگر کیا وجہ ہے جو آج یہ گیت ہر جگہ گایا جا رہا ہے یہ گیت اس روایت کے لیے گایا جا رہا ہے جو پندرہ سو بتیس سال پرانی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں ایسی کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سجی ہوئی دیکھ رہی ہے اور گیت گایا جا رہا ہے جی ہاں آج کرسمس کا جشن منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی طرح آج پاکستان کی کرسٹن کمیونٹی بھی یہ بڑا دن عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے کرسٹن مذہب میں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے منصوب کیا جاتا ہے اس آیت کے شروع کے دور میں صرف ایسٹر ہی ایک ایسا تہوار تھا جس میں تمام لوگ جشن اور خوشیاں مناتے تھے کرسٹن مذہب کی کتاب بائبل میں بھی حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کی تاریخ کا کہیں ذکر نہیں لیکن پاپ جولی نے کرسمس کا جشن منانے کے لیے 25 دسمبر کا انتخاب کیا اس دن گھروں میں کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے کرسمس کوکیز اور کیک تیار کیے جاتے ہیں اس دن کے جشن کی تیاریاں پوری دنیا میں پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں اس دن کا شدت سے انتظار بچوں کو ہوتا ہے کیونکہ سینٹا کلاوز بچوں کے لیے تحفے لے کر آتا ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کا تہوار جوشو خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کے لیے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد دسمبر کے آغاز سے ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں گھروں کی سجاوٹ اور لذیز پکوانوں کی خوشبو وہ کرسمس کے تہوار کی رونکوں میں اضافہ کر دیتی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کا جیشن اس کے روایتی انداز میں منایا جاتا ہے پاکستان کی تقریباً چالیس لاکھ آبادی کرسچن مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس تہوار کا احتمام بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے گلیوں کو رنگ برنگی لائٹس کے ساتھ سجا کر خوبصورت بنا دیا جاتا ہے اور گھروں میں کرسمس ٹری بھی سجائے جاتے ہیں آپس میں تہائب بھی تقسیم کیا جاتے ہیں اس تہوار کی خوشی میں کچھ لوگ گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر کرسمس کے گیت گاتے ہیں اور لوگ ان افراد کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں جس کے بعد یہ تمام پیسہ گرجہ گھروں کی بحالی اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کرسمس کی شام میں کچھ لوگ قبرستان کا رکھ کرتے ہیں ملک میں مختلف جگہوں پر کرسمس کے بازار سجائے جاتے ہیں لوگ اس بڑے دن کے احتمام میں نئے کپڑے پہنتے اور عبادتوں کے لیے گرجہ گھروں کا رکھ کرتے ہیں اس موقع پر گرجہ گھروں کو بھی بہت خوبصورت انداز میں سجایا جاتا ہے افسانوی شخصیت سینٹا کلاوس کو پاکستان میں سینٹا بابا کے نام سے جانا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے مختلف گرجہ گھروں میں جشن منایا جا رہا ہے دعایا تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا ہے جبکہ پاکستان میں چالیس لاکھ افراد پر مشتمل مسیحی برادری کی چانب سے جوش و خروش کے ساتھ کرسمس کی تیاریاں مکمل کی گئیں تھی اور اب کرسمس کی تیاریوں کے بعد کرسمس منانے کا دن آ گیا ہے اور اب کرسمس منایا جا رہا ہے جوش و خروش کے ساتھ اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری جی حفیظ انساری اپ ڈیٹ کیجئے گا مسیحی برادری عید منانے میں مشغول ہے بلکل مسیح برادری کے تہوار کرسمس کے تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور آج اور رات بارہ بجے کے بعد جو ہے عبادت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور کل پچیس دیسمبر کو کرسمس ہے مسیحی برادری اس کو عید تیوار کے طور پر مناتے ہیں اور شہر کے مختلف جو چرچ ہے وہاں سیکورٹی کے ساتھ اقدامات کیے گئے ہیں وہاں پولیس بھی موجود ہیں سیکورٹی کے لئے رینجس میں موجود ہیں اور ان کے ردرکار بھی خصوصی طور پر سیکورٹی کے فرائز انجام دیں گے ہم جیسے کہ اس وقت موجود ہیں عیسان نگری میں عیسان نگری کے یہ چرچ میں یہاں بھی سیکورٹی کے ساتھ اقدامات کیے گئے ہیں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور خصوصی طور پر کیونکہ عید کا تیوار اس کو سمجھے جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہی ہے ڈریسر یہاں ہے سلون ہو وہاں پر جو ہے نوجوانوں کا خاص طور پر بڑا رشن دیکھنے میں آ رہا ہے وہ تیاری کر رہا ہے نئے نئے ملبوسات جو ہے تیار کرائے گئے ہیں کل کرسمس کے تیوار کے حوالے سے مسیح برادری نے اور یہاں پر بچے اور جوانوں یا خواتین سب میں بڑا جوش والولا ہم دیکھ رہے ہیں علاقے میں کے اندر جو گھر ہیں ان گھروں کو بھی خصوصی طور پر سجائے گیا ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہا ہے ان گلیوں کو جو ہے یہاں پر جو برقی چمک برقی کم کموں سے جو ہے یہ جگمگا رہی ہیں یہ گلیاں اور یہاں کے جو گھر ہیں یا چاشو تمام جگہوں پہ جو روشن کی کن بکری ہوئی ہیں خصوصی عبادت کا سلسلہ آج رات بارہ بری کے بعد شروع ہو جائے گا اور صدر کے چچو گارڈن کے چچو آیا مہود آباد یا دیگر علاقوں کے چچو وہاں پر بھی سخت سیکورٹی اخدامات کیے گئے ہیں پولیس کے ساتھ سار رنجز سیکورٹی کے سخت اخدامات کر رہی ہے اور ایسے علاقوں کے خاص طور پر علاقے کے اندر جو چچ ہے ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے رنجز نے خاص طور پر منیٹر کیا ہے اور علاقے کے اندر جو اطراف کے آبادی ہیں وہاں کا بھی جائزہ لیا ہے اور سیکورٹی کے سخت اخدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور سادی سار آپ کو بتا دے چلیں کہ جیسے ہی کرسمس کا تہوار آتا ہے ویسے ویسے خوبصورت کیکس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ مٹھائیاں بھی خریدی جاتی ہیں اور بیکری مالکان کی جانب سے کرسمس کے تہوار کے لحاظ سے ہی مختلف اقسام کے خوبصورت کیکس جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں جن کو مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد خریدتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز سلفکار پیرزادہ جیسے سلفکار پیرزادہ اپ ڈیٹ کیجئے گا کرسمس کا تہوار ہے مسیحی برادری کی جانب سے کیکس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے بلکل کرسمس کی تیاریاں اروچ پر ہیں بارہ بچتے کے ساتھ ہی مختلف چرچس کے اندر دعایاں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بیکریز ہیں سویٹس کی دکانیں ہیں وہاں پر خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے ہم اس وقت موجود ہیں گروہ مندر پر اسی ہی ایک بیکری کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کرسمس کے حوالے سے اسپیشل کیکس تیار کیے گئے ہیں بڑی تعداد میں یہ کیک ہیں مختلف نام ہیں ہم خوبصورت قسم کی کیک تیار کیے گئے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کی اچھے اچھے انتہائی بہتری ان کیکس کی جو ہے وہ فروخت کا سلسلہ جاری ہے بڑے کیک آجیب مطلب ہے ہم اسے کہیں گے پیکنگ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور چھوٹے بڑے ہر قسم کی کیک ہیں اور جو کیکس یہاں پر تیار کرنے والے ہیں بیکری کے مالک وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آیا کون سے کیک ایسے خاص ہیں جو کہ کرسمس کے موقع پر زیادہ لوگ خرید ہیں اسلام علیکم سر سپیشلی جو کرسمس کے کیک ہوتے ہیں رچ پلم کیک یہ فل او فروٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر جوسیز بھی ڈلتے ہیں یہ سپیشل کرسمس کیک ہوتا ہے اس میں دو طرح کے کیک بنتے ہیں ایک مازی پان کوٹیٹ کیک ہوتا ہے اور ایک دوسرا کیک ہوتا ہے سادھا رچ پلم کیک اور یہ کرسمس پر سپیشلی بنائے جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بکتے ہیں یہ ویڈے پلم کیک ہوتا ہے اسپیشلی کرسمس کیک ہوتا ہے اور اس ڈے میں بہت زیادہ سیل ہوتا ہے آج دیکھیں بالکل رچ پلم کیک وہ یہ والا کیک ہے جسے کہہ رہے ہیں جوسیز وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے آپ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں یہ رچ پلم کیک ہے جو کہ جوسیز وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے اسپیشل کیک ہے جو کہ کرسمس کے موقع پر زیادہ فروغت ہوتا ہے آئیے ہم چلتے ہیں یہاں اندر یہ طرف ایک فیملی ہے جو کہ کیکس وغیرہ کی خریداری میں محصوب ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ بتائیں گے کرسمس کے حوالے سے آپ آئیں ہیں آپ پر کیا لینے کیلئے ہیں کرسمس میں زیادہ تر کیک وغیرہ لیتے ہیں سویٹس لیتے ہیں اور کچھ بھی میٹھا آپ لوگ تو وش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے جب آپ کو بتائیں وش تو کیک ہی بھیڑتے ہیں زیادہ تر ہاں جی کیک پھیجا جاتے ہیں کرسمس کیکس اور خاص کہ یہاں پہ بھی بنے ہیں ابھی یہاں پہ بننا شروع ہے ہم پہلے ہی یونائیٹر سے مل لیتے تھے ہم لوگ تو ابھی یہاں پہ بھی بن جاتے ہیں تو یہاں سے بھی لینے آ جاتے ہیں جی بالکل دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں بلکہ عام لوگ بھی جو ہے وہ کرسمس کے موقع پر جو ہے وہ کیک خریدتے ہیں اور اپنے لوگوں کو دیتے ہیں آئی ایم آپ کو اور کیک دکھاتے ہیں یہاں پر جو یہ جو کیک ہے یہاں پر ایک اور سپیشل کیک ہے جو کہ کرسمس کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے یہ ہمارے ناظرین کو اگر دکھائیں تو یہ کیا نام ہے اس کیک رچ پلم کیک رچ مازی پان کوٹڈ مازی پان کوٹڈ کیک ہے رچ پلم یہ ہے بڑی پیمانے پر اس کے ساتھ اوپر یہ ڈائی فروٹ کے کیک بھی ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے جو تیار کیے گئے کیک ہیں وہ نیچے رکھے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر فروخت ہوتے ہیں اس حوالے سے جو لوگ ہیں یہاں پر یہ خاص طور پر کرسمس کے حوالے سے جو ہے وہ یہی کیک جو ہے وہ خاص طور پر دینے کے لیے اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ کھانے میں بھی اچھا ہے اور لوگوں کو گفت دیتے میں بھی اچھا لگتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زلفقار پیرزادہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں کرسمس کے موقع پر وکلا چرچ پہنچ کر مسیح برادری کے ساتھ کیک کارٹ کر اور ان کی رواداری کا پہغام دیا گیا ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا میں کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کرسمس کے سلسلے میں لائرز فورم کے وکلا نے کراچی کے چرچ پہنچ کر مسیح برادری کے ساتھ کرسمس کا کیک کارٹ کر رواداری کا پہغام دیا اس موقع پر وکلا اور چرچ کے انتظامیاں کا پہغام تھا کہ پوری دنیا میں کرسمس کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن کشمیر دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں مسیح برادریوں کو اپنی کرسمس منانے کی اجازت نہیں ہے چرچ کے بشپ نے مہمان وکلا کا شکریہ دا کرتے ہوئے دنیا کو پہغام دیا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں بھارت نے انتہا پسندی کی حد کر دی ہے سینٹرل پولیس آفیس میں دائنات مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے ملازمین میں تحائف اور عیدی تقسیم کی گئی آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام کی ہدایت پر سینٹرل پولیس آفیس میں دائنات مسیح ملازمین کے لیے کرسمس تہوار کی مناسبت سے ایک تقریب کا انکات کیا گیا جس میں اے آئی جی ویلفیر سندھ عبد الحمید خوستو نے مسیح ملازمین کو کرسمس تہوار پر مبارک بات دیتے ہوئے انہیں فیکس دس ہزار کی رقم پر مشتمل چیکس اور پھولوں کے گلدستے بطور تحائف پیش کیے سادھی سادھ آپ کو بتائیں کہ حاصل کرنے والوں میں ایک سب انسپیکٹر دو اے ایس آئیز دو کانسٹیبل اور پندرہ خاکروب شامل ہیں اور سادھی سادھ آپ کو بتائیں کہ مسیح برادری کے تہوار کرسمس کے موقع پر میر کراچی وسیح مختر بھی مسیح برادری سے اظہار یک جہتی کے لیے پہنچے اور انہوں نے کرسمس کا کیک کاٹا سادھی سادھ آپ کو بتائیں کہ میر کراچی وسیح مختر کی جانب سے مسیح برادری کو ان کے تہوار کرسمس کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی گئی اس موقع پر میر کراچی وسیح مختر کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام قومیتوں اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا گلدستہ ہے اور اس موقع پر ہم سب مسیح بھائیوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور یہی ہمارے دین اسلام کا درس ہے میر کراچی وسیح مختر کی جانب سے بھی مسیح برادری کی مذہبی تہوار کرسمس کے موقع پر چرچ میں کیک کاٹا گیا ساتھی سادھ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں بلدیاتی ملازمین بھی موجود تھے اس موقع پر میر کراچی کی جانب سے مسیح ملازمین اور مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی گئی اس موقع پر میر کراچی وسیح مختر کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد مسیح برادری کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا کردار رہا ہے بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے گرین لائن منصوبے کے حوالے سے گرین لائن منصوبے پر سندھ حکومت اور وفاق آمنے سامنے آگئے گرین لائن منصوبے کا افتتاہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے سندھ کے وزیرہ ٹرانسپورٹ اویس شاہ نے گورنر سندھ امران اسمائل کے گرین لائن منصوبے کے افتتاہ سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا کہتے ہیں گورنر سندھ پہلے بسے لائیں پھر افتتاہ کی تاریخ کا اعلان کریں گزشتہ روز گورنر سندھ امران اسمائل نے کہا تھا کہ ساتھ فروری کو گرین لائن منصوبے کا افتتاہ ہو سکتا ہے تاہم وزیرہ ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ کا افتتاہ ساتھ فروری کو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ وفاق پہلے بسے لائے پھر اعلان کرے جب بسے نہیں آئیں ٹریک مکمل نہیں ہوا تو وزیر آزم افتتاہ کس کا کریں گے مزید بولے کہ گورنر صاحب اچھے آدمی ہیں جب چاہے بیان دے دیتے ہیں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جو بھی بولا جائے سوچ سمجھ کر بولا جائے گرین لائن بس منصوبے کو سندھ حکومت نے مکمل سپورٹ کیا ہے وفاق جو اعلان کرتا ہے اس پر یو ٹرن نہ لے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا مزید کہنا تھا کہ وفاق اگر نیت ٹھیک کر لے تو اس منصوبے کو جلد مکمل کر دیا جائے گا اور سادھی ساد آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس کے ترجمان نے گرین لائن منصوبے کے افتتاح کی تاریخ سے متعلق گورنر سندھ سے منصوب خبروں کی تردید کر دی ہے سادھی سادھ آپ کو بتائیں کہ ترجمان گورنر ہاؤس نے گورنر سندھ کے حوالے سے چلنے والی اس خبر کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گرین لائن منصوبے کا افتتاح ساتھ فروری کو ہوگا ترجمان کے مطابق گورنر سندھ نے پیر کے روز شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ نورت ناسم آباد کے علاقے میں زیر تعمیر چھے فلائی اوورس نشتہ روڈ اور منگوپی روڈ بنارس سے لولین بریج تک کے منصوبے ساتھ فروری تک مکمل ہو جائیں گے کیونکہ تکمیل ہونے والے زیادہ تر منصوبے گرین لائن منصوبے سے متصل ہیں اس لیے یہ تاثر لیا گیا کہ گرین لائن منصوبہ مکمل ہو گیا ہے لہٰذا گرین لائن کے حوالے سے چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ماسٹر پلان دو ہزار سینتالیس کے لیے پروپوزل چیف سیکیٹری کے پاس بھیجا ہے شہر میں ہونے والی تعمیرات کے لیے ایک ویجلنس کمیٹی بنائی ہے کمیٹی قانونی اور غیر قانونی تعمیرات کا جائزہ لے گی شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت ایکشن جاری رہے گا کراچی میں ایسوسیشن اور بلڈرز اینڈ ڈیولپنٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہماری پارٹی اور بلاول صاحب کا ویجن ہے کہ ڈیجیٹالائزیکشن کی طرف بڑھا جائے ہم داروں میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں ایک سو اکھتر ایشو جون دوہزار بیس تک مکمل کریں گے اس میں پانی سمیت ترہ کیاتی منصوبے بھی شامل ہیں پھر 171 سکیمز ہیں جو اس روان سال میں جون 2020 تک ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس طرح اور بھی کافی پروجیکٹس ہیں پانی کے ایشو ہیں ڈرینیش سیوریز کا جو بہت بڑا ہمارا ایشو ہے آپ ہر جگہ پر دیکھتے ہوں گے پرانی بوسیدہ لائنے ان سب کو بھی ہم چینج کر رہے ہیں ایک بہت بڑا فنڈ سندومنٹ کا بھی لیکن اس میں ہمیں ورلڈ بینک بہت سپورٹ کر رہی ہے تو ہمیں آپ کی اس میں بھی معاملت چاہیے ہوگی کہ جب ہم لوگ پورا پلان کچھ بنایا ہے کچھ جو بنا رہے ہیں تو آپ بھی اس میں نشاندہی کریں تاکہ ہم اس میں بہتری لاسکیں وزیر بلدیات تک کہنا تھا کہ شہر میں غیر کانونی تعمیرات کے خرار سندھ بینڈنگ کنٹول اور تھورٹک آروائی کر رہا ہے شہر میں ہونے والے تعمیرات کے لیے ایک ویجلنس کمیٹی بنائی ہے جو تمام تعمیرات کی جانچ کرے گی کمیٹی کانون اور غیر کانونی تعمیرات کا جائزہ لے گی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوا تو اسے روکا جائے گا ہم نے ایک ویجلنس کمیٹی بھی ابھی میں نے کہا ہے سیکرٹری صاحب کو بھی زفر کو بھی ایک بنائی جائے جس میں خاص طور پر یہ جو ایلیگل کنسٹرکشنز پر سزا آ رہا ہے سامنے جس میں کافی کاروائیاں ہوئی بھی ہیں میں نے ان کو کہا ہے اصل میں ٹائم کم ہو گیا نہیں تو آج ہی اپنی پریزنٹیشن بنا کے لائے تھے جس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے کہ انہوں نے کتنی کاروائیاں کی ہیں یہ جو ایلیگل کنسٹرکشنز شہر میں ہو رہی ہیں وہ پورا ڈیٹا ہے ان کے پاس وہ آپ سے شیئر کریں گے اور جو اپروولز بھی دیئے گئے ہیں مختلف اس میں ایک تو وہ جو ان کا ون ونڈو کے تحت ہے یا دیگر بڑے اپروولز جو دیئے ہیں ان کی بھی ان کے پاس پوری ڈیٹیلز موجود ہیں جو اس میں کام ہوا ہے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ماسٹر پلان دوہزار ستالیس کے لئے پروویجنال چیف سیکریٹی کے پاس بھیجا ہے جبکہ چھوٹے بڑے نقشوں کی اپروولز میں تاخیر ہوتی ہے اسے تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچیوہ سندھ میں اپروولز فیز تمام صوبوں سے کم ہیں تقریب میں سیکریٹی بلدیاز روشن اندی شیخ چیرمن عباد محسن شخانی اور دیگر عددنان سمیت تعمیراتی شعبے سے منسلک معروف بزنسمن بھی موجود تھے سندھ حکومت کی ترجمان بیریسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے وفاق کی شکر گزار ہیں وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ اب ہر تین ماہ بعد اجلاس ہوگا وزیر اعظم نے کل اچھے انداز میں اجلاس چلایا امید ہے کہ دوبارہ بھی اجلاس اسی طرح چلایا جائے گا دیپارٹمنٹ کو پیش کرے گا اور دیپارٹمنٹ پھر فیصلہ کرے گی نوکری دینے کے حوالے سے پچاس پرشنٹ مارکس کو پاسنگ مارکس قرار دیا گیا ہے اور اس ٹیسٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ تین سال قرار دی گئی ہے کہ تین سال تک اگر ایک شخص نے کوئی ٹیسٹ کلیئر کیا ہے تو وہ ٹیسٹ جو ہے تین سال تک ویلیڈ رہے گا اس ٹیسٹ کے پاس ہونے کی بیسز پر تین سال تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اہل ہوگا کسی نوکری کے لیے اپلائے کرنے کے لیے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ٹیسٹ کے اندر لیٹسے اکی آون نمبر ہے باون نمبر ہے اور کسی شخص کے نوے نمبر ہے تو ٹیسٹ کی بھی ایک ویٹیج ہوگی جو فائنل ریزلٹ میں کاؤنٹ کی جائے گی تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے جو میرٹ پر لوگ آتے ہیں ان کو بھرتی کر سکیں اور جیسا کہ میں نے کہا گزارش کی کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ سرویس یعنی کہ آئی بی ای تھو یہ کام کیا جائے گا تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کام کو کیا جا سکے اور تین سال کی ویلیٹی بھی اسٹے رکھی گئی ہے تاکہ غریب آدمی بار بار تیج دینے کے اخراجات اس کو میٹ نہ کرنا پڑ اور سادی صاحب آپ کو بتائیں کہ گڑاب ٹاؤن کے پروجیکس اور امارتوں کی تعمیرات میں گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے انٹی کرپشن نے ڈائریکٹر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی گڑاب ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا مار کر ریکارڈ تحویل میں لے لیا ہے گڑاب ٹاؤن کے پروجیکس اور امارتوں کی تعمیرات میں گھپلوں کا انکشاف ہوا انٹی کرپشن نے ڈائریکٹر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی گڑاپ ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا مار کر اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز کی خبر پر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے ایکشن لے لیا ہے کراچی کے علاقے گلچن ٹاؤن ون میں غیر قانونی تعمیر ہونے والا شادی ہال مسمار کر دیا گیا دیگر شادی ہالز کو نوٹسس جاری کر دیے گئے رہائشی پلوٹس پر شادی ہال کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی ایس بی سی اے نے اندیا دے دیا ہے میٹرو ون نیوز کی خبر پر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے ایکشن لے لیا گلچن ٹاؤن ون میں غیر قانونی تعمیر ہونے والا شادی ہال مسمار کرتے ہوئے دیگر شادی ہالز کو نوٹسس جاری کر دیے ہیں ایس بی سی اے حکام نے اندیا دیا ہے کہ رہائشی پلوٹس پر شادی ہال کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکم بیک بلٹن کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے چیئرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ کرسمس کے موقع پر بلدیہ غربی میں رہائش پرزیر مسیح برادری کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کامل مکمل کر دیا گیا ہے بلدیہ غربی کی مختلف یوسیس میں آباد مسیح برادری کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہائش پرزیر عوام کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے خصوصاً قومی اور مذہبی تہواروں پر بلدیہ غربی میں آباد اخلیتی برادری کو یکسہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اخلیتی برادری کے نمائندوں کی مشاورت سے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے مذہبی تہواروں کو بھرپور جوش اور جذبے سے منا سکیں ان کا کہنا تھا کہ وسائل میں کمی کے باوجود تمام مسیح آبادیوں میں صفائی ستھرائی سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور روشنی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ مسیحی عبادتگاہوں کے اطراف وسائل کی فراہمی کے لیے جامعے اور مربوط حکمت عملی سے اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ مسیحی بلازمین کی تنخواہیں بھی کرسمس سے قبل ادا کر دی گئی ہیں مسیحی برادری کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا عمل عرقین ڈسٹرک کاؤنسل اور اخلیتی نمائندوں کی مشاورت سے مکمل کر لیا گیا ہے اس موقع پر مسیحی برادری کے نمائندوں نے کرسمس کے حوالے سے کرائے جانے والے کاموں پر چیئرمن بلدیہ غربی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح چیئرمن اور عرقین ڈسٹرک کاؤنسل نے ہمارے مطالبے پر گرزا گھروں کے اطراف اور مسیحی آبادیوں صفائی ستھرائی تعمیر و مرمت اور روشنی کے انتظامات کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر آیا اس پر بلدیہ غربی میں آباد مسیحی برادری کی جانب سے انہیں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس موقع پر چیئرمن بلدیہ غربی نے مسیحی نمائندگان کو کرسمس کیک اور چیک اور دیگر تحائف بھی پیش کیے چیئرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ عوام کو جلد صحت مندانہ سہر و تفریقی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں وسائل کی ادم دستیابی کے باوجود مسیحی برادری کو کرسمس سے قبل ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں چیئرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے نورت نازم آباد میں کوثر نیازی کالونی میں کرسمس کے حوالے سے گرجہ گھروں کے اطراف صفائی ستھرائی اور اندرونی گلیوں میں جاری سی سی فلوڈنگ کے کام کا معینہ کیا اور کرسمس کے موقع پر زلہ وستی کے گرجہ گھروں کے اطراف سٹریٹ لائرز اور اضافی روشنی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے گرجہ گھروں کے منتظمین سے ملاقات کی ان سے بلدیاتی سہولیات سے متعلق استفسار کیا منتظمین نے چیئرمن بلدیہ وستی کی جانب سے کرسمس سے قبل تمام انتظامات کو مکمل کرانے پر خراج تحسین پیش کیا گیا ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ریحان حاشمی نے یونین کمیٹی نمبر بائیس میں برساتی نالے کی صفائی کے کام اور مین ہولز پر نئے ڈھکن لگانے کے عمل کا معاینہ کیا دوسری جانب ریحان حاشمی نے نورت نازم آباد میں بنائے جانے والے اسپورٹس کورٹ کے ابتدائی تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا جہاں فٹبال، باسکٹبال، ٹینس، بیڈمنٹن اور والی بال کھیلنے کی سہولت فراہم کی جائیں گی دورے کے موقع پر ریحان حاشمی نے محکمہ کھیل و تفریح اور باغات اور دیگر مطالقہ افسران کو تمام کاموں کو تیزی سے مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی چیئرمن بلدیہ شرکی محید انورڈ نے کہا ہے کہ یونیورسٹی روڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات بروے کار لاکر ہرہ بھرہ اور دلکش بنایا جا رہا ہے یونیورسٹی روڈ کا دورہ کر کے گرین بیلڈ کو خوبصورت بنانے کی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمن بلدیہ شرکی محید انورڈ نے کہا کہ گرین بیلڈ کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ بیوٹیفیکشن کے کام سر انجام دیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی روڈ زلہ شرکی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس شہرہ پر بین الاقوامی نمائشوں کا مرکز ایکسپو سینٹر اور بین الاقوامی کرکٹ کے لحاظ سے نیشنل اسٹیڈیم کی راہ گزر ہے لہذا اسی لحاظ سے ہونا چاہیے بلدیہ شرکی دستیاب کم وسائل میں رہتے ہوئے اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے مصبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں پارکس اور دیگر مطالقہ محکماجات اس زمن میں کاموں کو حتمی شکل دینے کے لیے تیزی سے امور کی انجام دہی کو یقینی بنائے اس موقع پر سپریٹینڈنگ انجینئر تارک مغل مبین شیخ چیئرمن پارک کمیٹی مشتاق علی ڈائریکٹر پارک عبدالغنی شیخ اور دیگر افسران بھی موجود تھے چیئرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوج نے کہا ہے کہ ملیر میں بسنے والے باشندوں کو روز مرہ بنیادی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا کر ان کا میار زندگی بہتر بنانا اور بلدیہ ملیر کو جدید سہولیات سے آرستہ کرنا ہماری ترجیحات ہیں یوسی دس داؤت گوٹ میں جامعہ مسجد اکسا کے اہاتے میں ماربل ٹائل کے نصب کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوج نے دورہ کیا اور عوام کی مسائل سنے علاقہ مکینوں نے چیئرمن بلدیہ ملیر کو مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گزرگاہوں پر روشنی کے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے رات کے اوقات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے موقع پر موجود بلدیہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ گزرگاہوں پر نصب اسٹریٹ لائٹس کی درستگی اور تبدیلی کو یقینی بنایا جائے بلدیہ ملیر میں شہراہوں کی تعمیرات کے لیے مزید اسکیمیں بنائی جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیہ ملیر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں ترقیاتی کاموں میں سیورے جپانی اور روڈ کے منصوبوں پر خاص توجہ دے رہے ہیں کانسل ارکین پر مشتمل کمیٹی اپنی نگرانی میں ترقیاتی کام مقررہ وقت پر مکمل کرانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے بلدیہ ملیر میں جامع پلیننگ اور عوام کی سفارشات کی روشنی میں ترقیاتی کام مقررہ وقت پر کرانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے بلدیہ ملیر میں جامع پلیننگ اور عوام کی سفارشات کی روشنی میں ترقیاتی منصوبیں تشکیل دے رہے ہیں یوسی چیئرمن اور علاقہ معززین نے جاری ترقیاتی منصوبوں اور جامعہ مسجد اقصہ کے آہاتے میں ٹائل کی تنصیب پر چیئرمن بلدیہ ملیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا چیئرمن صلح کانسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ ہماری قیادت نے عوام کی حقوق کی جد و جہت کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جس کی وجہ سے آج ملک میں جمہوریت قائم ہے اپنے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ان کا یوم شہادت اس عظم سے مناتے ہیں کہ ہم عوام کی فلاو ترقی کے کام میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے گڑاب آفس میں رکین کانسل سے عوام کی مسائل کو ہنگامی طریقے کار پر حل کرانے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے چیئرمن زلہ کانسل سلمان عبدالمراد نے کہا کہ جو لوگ عوام کے لیے بلا تفریق رنگ و نسل کام کرتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں بھٹو کا نظریہ اس کی واضح مثال ہے ہم ان کے سپاہی پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی کریں عوام کی ترقی اور خوشحالی ہی ہمارا مشن ہے ایسا نظام بنایا ہے جو ہمارے بعد بھی اسی طرز پر مشن کو جاری رکھیں گے اہلیان سے کیے گئے وعدے کے امین ہیں ان کی خواہشات کے مطابق حقیقت میں تبدیلی لائیں گے چیئرمن زلہ کانسل کا مزید کہنا تھا کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جس کو مشرق نے اپنی دختر کا اعزاز بخشا انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے آخیار نے کئی مرتبہ قاتلانہ حملے کروائے آخر ستائیس دسمبر کو انہوں نے محترمہ کو شہید کر دیا لیکن ان کا نظریہ آج بھی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری لے کر چل رہے ہیں ان کی روح میں بھٹو اعظم شامل ہے ہم نے ان کی قیادت میں سفر خدمت کو جاری رکھا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بین اصیر بھٹو کی برسی کے موقع پر کراچی سے کافلے روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں چیئرمن بلدیہ جنوبی ملک محمد فیاض عوان کی قیادت میں کافلہ روانہ ہو گیا ہے جو کہ لیاقت باخ میں جلسے میں شرکت کرے گا ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ چیئرمن بلدیہ جنوبی ملک محمد فیاض عوان نے روانگی سے قبل اپنے کار قرآن کا لہو گرمایا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری جی حفیظ انساری اپ ڈیٹ کیجئے گا کتنی بڑی تعداد میں یہاں سے کافلے میں لوگ شریک ہیں برسی کے تمام تیاریاں مقمل ہو چکی ہیں اور کافلوں کی کراچی سے روانگی شروع ہو چکی ہے اس وقت ہم موجود ہیں لیاری میں اور لیاری میں ڈسٹرک ساؤت کے چیئرمن ملک فیاض عوان کی قیادت میں یہ کافلے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمبی کتار ہیں کوچس کی بسوں کی اور کوسٹراز وغیرہ کی اور خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں سبھی سرشار ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور بٹو سے اور بے نظیر سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اس سخت سردی میں بھی یہ کافلے جو ہے راول پنڈی جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں ہم ملک فیاض عوان صاحب سے جاننا چاہیں گے جو اس کافلے کی قیادت کر رہے ہیں ان کے قیادت میں جو ہے یہ کافلے راول پنڈی کے لیے آج روانہ ہو رہا ہے وہ آج کیا کہتے ہیں بے نظیر بی بی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے برسی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں ان کو اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت کس جذبات سے شرصار ہے کیا بیان کریں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے یقیناً اپنی شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اپنی دل کی اتھا گرہیوں سے غراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کو ہم سرک سلام پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے قربانی دی ہے اس ملکی غریب عمام کے لیے اس ملکی مظلوم عمام کے لیے کسانوں کے لیے اس ملکی بہتری کے لیے جو انہوں نے عظیم قربانی کی ہے وہ ہم کبھی نہیں بھلا سکتے اور ان کا جو مشن ہے جو انہوں نے ان کو زندگی نے موقع نہیں دیا ظالموں نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہم یہ اکثر کہتے ہیں بی بی تو شہید ہو گئی مر پاکستان پیپس پارٹی کے جیالے گئے ہیں لیکن انشاءاللہ وطالعہ ہم ان کے اس نعرے پہ کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے ہم اس پہ قائم ہیں ہمارے جو چیرمن ہے بلاول بھٹو زدہی صاحب وہ قائم ہیں ہم ان کے اس مشن کو اس نعرے کو لے کے آگے چاہ رہے ہیں اور آج جیسے ہماری پارٹی کیادر کی طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رولپنڈی میں ان کے جائے شہادت پر اس مردبہ منائیں گے اور ہمارے چیرمن صاحب نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم پھر آ رہے ہیں تو آج آپ کے سامنے ہیں ان لوگوں کے جذبے ان لوگوں کا جوش ولولا ہم پھر وہیں جا رہے ہیں جہاں ہماری بی بی کو ہر گھر سے انشاءاللہ بھٹو نکلے گا اور آج یہ آپ بھٹو کی تعداد دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بی بی کو عظیب خراج عقیدت پیش کریں گے اور اپنے چیرمن کے ساتھ یہ عید وفا کریں گے کہ بلاول بھٹو قدم بڑھاؤ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں یہ لیاری تمہارے ساتھ ہے اس لیاری پہ ہم سے بی بی چھین لی گئی اس لیاری پہ ایک دوسرا ظلم ہوا کہ ہم کو ہمارے بلاول بھٹو کی قیدت سے بھی چھین لیا گیا ان کو سیڈ نہیں جیتنے دی گی اور یہ جس طرح یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے جو یہ سیلیکشن ہوا تھا اس سیلیکشن میں ہمارے چیرمن کے انہوں نے باہر رکھا لیکن وہ چیرمن اس لیاری کی دلوں میں بستا ہے یہ بھٹو لیاری کی والوں کے دلوں میں بستا ہے اور انشاءاللہ ہم پنڈی میں جا کر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں جس طرح آپ نے کہا یہ کتارے ہیں ہم نے جو بہری رستیں بری رستیں ہم نے ان پہ بھی کافلے روانہ کی ہیں ہماری ریل پہ بھی کافلے آج ہماری ایک بھوگی گئی ہے اور کل ہمارے کچھ لوگ انشاءاللہ فضائی رستوں سے بھی جا رہے ہیں اگر یہاں سمندری رستہ ہوتا تو یہ جیالے اس رستوں سے بھی جاتے ہیں تمام راستوں سے کافلوں کی رواگی کا سلسلہ جا رہی ہے اور یہ لیاری جس پر ہمیشہ ظلفگالی بھٹو ہوں یا بی بی بے نصیر ہوں ان کو ہمیشہ ان کافلوں پر جو ہے فق رہا ہے اب میں یہ دکھاؤں کہ یہ کافلہ کس تیزی سے روانہ ہوگا اور یہاں کتنے لمبی کتار ہیں اگر میرا کیمرو مین دکھائے تو یہاں پر یہ کوچز ہوگی رہا ہے اور ایک لمبی کتار یہاں پر لگی ہوئی ہے جو کہ راول پنڈی جانے کے لیے تیار ہیں اس پر یہ کوچز بھی ہیں کوسٹرز بھی ہیں وین بھی ہیں اور یہاں پر دیکھنا ہوں میں آئے سیکڑوں لوگ جو یہاں پر موجود ہیں جو کہ بی بی کی اس شہادت پر جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے راول پنڈی جانے کے لیے تیار ہیں بچے جوان بزرگوں بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور لیاری ایک بار پھر یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ کن بھی بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ